میں کہتا ہوں اساتیزہ کو پکڑ دکڑ ضروری ایک ایک جس جس بچی کو اپنے ڈانس سکھایا جس جس بچی کو اپنے میوزک سکھایا میں کہتا ہوں اب جب وہ بڑی ہو جائے گی ضروری بات ہے اس کو تو اساتیزہ نے ٹیلنٹ سکھایا ڈانس اور شنگن کا جن جن بچوں کو وہ شکھائے گی اب وہ جتنی بھی لانت آگے چلے گی اس کا کریڈر سارا استاد پر ہوتا ہے جو چھ ہزار کی تنکہ پر اس کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں ایسے اساتیزہ جو بچوں کو ڈانس اور شنگن شکھا رہے ہیں میں کہ تم بائیت المال جمع کرو بائیت المال سے ان کو دودہ تین تین لاکھ روپیہ شہری دے دو ان کو گھر میں بیٹھاؤ ان بدبقتوں کو ان کو بائیت المال صدقہ خیرات اشر زکاہ دے دو مگر اپنے بچوں کو بچاؤ ان اساتیزہ کو اور اس کی ذمہ در پرنسپل بھی ہے جو پرنسپل جس کے سامنے قرآن کے بجائے ڈانس ہو رہا ہے اسکول میں قرآن کے بدلے یہ شنگن ہو رہی ہے اس پرنسپل کو بھی اس پر پکڑ دکڑ ہوگی ان اساتیزہ کو پکڑ دکڑ ہوگی اور جس ماں باپ کو پتا ہے ہمارے بچوں کو شکھائے کیا جا رہا ہے فلانی اسکول میں ان پر بھی پکڑ دکڑ ہوگی سارے اسکول ایک جیسے نہیں ہے کچھ اسکولوں میں اللہ اللہ بھی شکھائے جا رہا ہے لیکن پکڑ دکڑ ضرور ہوگی اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہے اساتیزہ اور اسکولوں کے جو ذمہ دار ہے اور جو بچے دانہ ہے بائلگ ہے پھر بھی وہ جانبوچہ رائسے کرتے ان پر بھی پکڑ دکڑ آئی دیں ولاغر کرتے کیا ہے جتنے بھی یہاں ولاغر ہے میں ایک کو ہر ایک کو یہ کیوں کہ یہ کشتی ساری ڈوبی ہے ایک کو میں نام لے کر نہیں کہتا میں نے ایک مرتبہ ایک ساتھی نے مجھے ہم سافر میں جا رہی تھے بارم اللہ پھر راستے میں ایک کا دکھایا وہ اٹھا اور آملیٹ بنا رہا ہے گھر میں اور ویوز ہے ملینز میں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آملیٹ بنا رہے ہیں وہ پھر گیا نکلا گاڑی میں نکلا ہے بائیک میں دکھا رہا ہے بیج میں ٹھیک میں وہ نہیں کہا بائیک جائے بائیک میں ٹھیک اب وہ راستے میں دکھا رہا ہے لڑکیوں کو دکھا رہا ہے اب وہ شاپنگ کر رہا ہے لوگ دیکھ رہے اگر اسی چیز کا ٹیلنٹ میں میں کشمیریوں کو چلو بر پانی میں کود جاؤ مر جاؤ اگر اس چیز کا نام ٹیلنٹ ہے ایک بندہ آملیڈ بنا رہا ہے لوگ ملینز میں اس کو دیکھ رہے ہیں ایک لڑکی آ رہی ہے ٹھیک وہ دو چار باتیں کر رہے مجھے پھر سمجھے یہ کیا ٹیلنٹ ہے وہ تجھ باتیں کر رہی ہے یہی کر رہے ٹیلنٹ ہے ایک ہے وہ روشٹرز جو روشٹ گئے ایک دوسرے کو مزاق کرتے اگر اسی چیز کا نامے مزاق کرنا کسی کو ٹیلنٹ اسی کو کہتے میں کہتا ہوں اس ٹیلنٹ پر آگ لگ جائے کشمیریوں مر جاؤ اگر ٹیلنٹ اسی کا نامے آملیڈ بنا کے لوگوں دکھانا کشمیریوں مر جاؤ اگر ٹیلنٹ اس چیز کا نامے جو قرآن پہاڑوں پر اترتا وہ سات سال کے بچے نہیں بس کیا تو مرحبہ یہ ٹیلنٹ قابل قبول ہے جو علم بیٹی کے سر سے ڈپٹے کو اڑا دے وہ علم نہیں ہے اس سے بہتر ہے موت جو علم بائی فرنڈ گرر فرنڈ کی تحزیب سکھا دے اس سے ہے موت پھر میں کہتا ہوں پھر وہ انپڑھی بہتر رہے انپڑھی جاہل رہے اس سے بہتر ہے کم از کم صحیح تربیت جب تک نہ ہو جائے یہ ماں باپ کی ذمہ داری اساتیزہ کی ذمہ داری ہے جو لڑکیاں اور جو لڑکے گلٹ ریک پر جا رہے ہیں گرل فرنڈ بائی فرنڈ کی گندی تحزیب ان کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ یہ لکھ کے لے لو سینے پر لکھ کے لے لو جو لڑکا جو لڑکی آج تک اس گندی تحزیب میں داخل ہوئے ان کی راتیں تباہ ان کا مال تباہ ان کا سکون تباہ ان کی پڑائی تباہ ان کا پیوچر تباہ اور ماں باپ کے خواب تباہ یہ مغربی تحزیب ہے اس میں زلط اور رسوائی ہے عزت یہی ہے لڑکوں کو میں کہوں گا اگر آپ اپنی بہنوں کا عزت چاہتے ہو تو دوسری کی بہنوں کو عزت دے دو ایک ہوتا ہے خود گلٹی کرنا ایک ہوتا ہے دوسروں کو کھلے ہم دعوت دینا یہ عزابِ الہی کی دعوت ہے اس سے اللہ کا گزب آتا ہے پھر وہ دن دور نہیں اللہ تعالیٰ پھر انہی جوان اور جوان لڑکیوں کو وہ بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جس کے نام تک نہیں سنی ہے تو میں کہتا ہوں اگر آپ بچنا چاہتے ہوں اللہ کی عزاب سے بس گناہوں کی کھل کے جو بگاوت ہے اس سے دور نکلو ورنہ علم علم تو شیطان کے باز بھی تھا وہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں سکر میں علم اصل میں مسئلہ تھا صحیح تربیت کرنا وگرنہ علم اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ آہ نم شمشیر ہی کیا نارے تکبیر بھی فتنہ جیسے آپ نے شروع میں شہر کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن یعنی اگر ہم نے علم پڑھا اپنے ماں باپ نے بچوں کو علم پڑھایا اساتیزہ نے علم پڑھا وہ کیا ہوتا ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن یعنی جس سے ہمیں پہچان ملتی زن پھر ہوتی نازن یعنی علم تو اس نے پڑھا پڑھ پڑھ کے پتھر لکھ لکھ کے چور جس پڑھنے سے زائی ملے وہ پڑھنا ہے اور وہ علمی نہیں دیا اللہ کا تعریفی نہیں دیا یعنی جس سے انسان پڑھتا علم ہشت یہ سکھتا تربیت لباس میرا کیسا ہونا چاہے اللہ کی عبادت ماں باپ کی فرما برداریہ معاشرے میں کیسے چلنا چاہتے ہیں اگر وہ علم جو زن یعنی پڑھ پڑھ کے بھی نہ پڑھ ہوا کہتے ہیں اسی علم کو عرباب نظر موت وہ پھر موت ہے اس پڑھنے سے بہتر ہے میں کہتا ہوں پڑھ ہی رہو اب ڈانس پیرنٹیر ڈیو ڈانس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لانت کی ہے دانس پر یہ تو لانت ہے ضروری بات ہے نومی جماعت کی بچے اساتیزہ کے سامنے ناج رہی اور وہ تالے بجا رہے ہیں یہ ان اساتیزہ کے لئے لانت ہے یا وہ سنگن کر رہی ہے اور وہ اساتیزہ کہتے ہیں ہم اس کو آرنڈر بنائیں گے دو آوازوں پر لانت ہے جب آپ خوشی میں گھانا بجاتے ہوئے یا گھم میں وہ واہی اللہ کرتے ہیں نا ماتم پر بہتر لانت ہے آٹھ سال کا بچہ اسی قرآن کو حفظ کرتا ہے سینے میں محفظ کرتا ہے یہ ٹیلنٹ ہے اسے ٹیلنٹ کہتے ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ قرآن کی آئیتیں زبانی بسم اللہ کی طرف یاد ہونا ایک حافظ کو یہ ہے ٹیلنٹ لوگ ان کو دیکھتے ہیں آملٹ بنائنے والوں کو بریانی بنائنے والوں کو دیکھتے ہیں لیکن علماء کو دیکھتے نہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ علم کی عظمت نہیں رہی آملٹ کی عظمت رہی سمجھا گیا یہ جب عظمت دین کی کام ہو جائے اصل میں ہمیں بیدین ہی Het امت قرآن و حدیث سے دور ہو جائے علماء سے کٹ جائے قرآن سے دور ہو جائے اور ان چیزوں کو مقصد سمجھے مدہ سمجھے اور ان پر دھیان دے یہ زوال ہے ساری آبیہ والی نہیں ہے البتہ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو ان کی خاصلت ہے وہ بے اوقوفان شیطانی خاصلت یعنی جن کو دین حلق سے اترتا ہی نہیں ہے اب وہ پردے کا استعمال کر رہے ہیں اسی دین کو جو اب اچھی پردہ والی ہے ایک جیسی ساری مت ہے کچھ پردہ والی ہے دنیا میں روئی زمین پر موجود ہے جو اللہ اللہ کرنے والی ہے اب جو وہ بے اوقوف ہے بدکار انہوں نے پردہ لگایا انہوں کو بھی بدنام کرنے کے لئے ٹھیک اب ہم یہاں ایک جملہ کہہ سکتے ہیں اسلام میں پردہ ہے پردے میں اسلام نہیں ہے اکثر جو حفظہ بچیوٹی وہ ہوتی ہے تین ایج کام عمر کی کام عمر میں جس طرح آپ پالٹ دو اس طرح پالٹ جاتی اس بچاری نے نایدانی میں ہفزک کیا ہوتا ہے لیکن جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں نے سینے میں محفوظ کیا کیا ٹھیک اس پر تو اس کو الگ آج رہے لیکن اس بچاری کو اب تربیت کی ضرورت ہے اس جوان کو لڑکے کو اب تربیت کی ضرورت ہوتی ہے میں کہتا ہوں جو حفظ کر کے آئے پھر گھر میں ماں باپ اس کو نماز کے لئے کھڑا نہ کرے ماں باپ اس کو صحیح واج نہ رکھے غلط دوستوں سے یا کسی لڑکی کو غلط سہلیوں سے دور نہ رکھے ضروری بات اس کو اثر پڑھ اثرات پڑیں گی کیونکہ صحبت جب تک باندھن گی تو اس سے بہتر یہی ہے جب جو لڑکے عالمہ ہو اس کو دین کے ساتھ تعلقات مضبوط رکھو جو لڑکا اس کو تعلق کر رکھ صحبت کا ضروری ہے اللہ نے روم فرمایا کرتی تھی جو علم انسان کی ہمدردی اور درد مجھے نہ شکھائے محسوس نہ کرنی دی وہ علم نہیں زوال ہے جو انسانیت مجھے انسانیت کا درد محسوس نہ کرنی دی یعنی یہ چینل بنا رہا ہے وہ پانی کے لئے تڑپ رہا ہے یہ ویوز وہ خود کشی کر رہا ہے یہ ویوز ایکسیڈنٹ ہو اس کو پانی کی ضرورت ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہے میں کہتا ہوں اس سے اچھا جانور ہے اس سے اچھا جانور ہے جس کو عقل نہیں ہے جس کو دماغ جو بول نہیں پاتا ہے جو سمجھ نہیں پاتا ہے اس انسان سے بہتر وہ جانور ہے خود سمجھیں گے یہ عقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زنہ زن جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زنہ زن کہتے ہیں ارباب نظر اسی علم کو موت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا مدہ جو ہے وہ اسلائی معاشرے کے متعلق ہے جو حالات وادی کشمیر میں نظر آ رہی ہے واقعی ہی شرس کو شرم کرنے والی بات ہے اس مدہ پہ ہم نے آج ایک جانے منہ خدیب کو اس پرگرام میں لانے کی کوشش کی ہے حالانکہ یہ کسی تاریف کے مہتاج نہیں ہے حافظ آجل صدیقی صاحب کوشش ہماری یہی رہے گی کہ جس طریقے سے اس وادی کشمیر میں اکثر بیشتر جیسے میں نے علم اقبال کا ایک شاعر جو ہے آپ کے سامنے لائے وجوہ دیئے کہ جس طریقے سے آپ سب جانتے ہیں کہ سکولوں میں کالیجوں میں مختلق اداروں میں کس طریقے سے اب اس اسلام کی بیٹیوں کو سٹیج پہ لاکر مختلق ٹیلنڈ کے نام پہ نچوایا جاتا ہے اس لسل میں مولی صاحب سے ہم بات کریں گے کہ کیا وہ جوہہ دکی دن بہ دن وادی کشمیر میں اس طریقے سے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں مولی صاحب السلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ پہلے بات کریں گے مولی صاحب دن بہ دن جس طریقے سے اگر ہم بات کریں اکارڈنگ تھے جس طریقے سے ہم اسی پرسنٹ یعنی کہ اسی پرسنٹ راحت کے ساڑھے دس بجے اور صبح کے چار بجے تک سارے فونس جوہے وہ ویٹنگ میں ہوتی ہے یعنی کہ اکارڈنگ جس طرح سورس کے مطلق ہمارے پاس جو خبر ہے کیونکہ یعنی کہ اسی سے زیادہ پرسنٹ لڑکے اور لڑکیاں جوہے وہ ویٹنگ میں رہتے ہیں لیکن حالات جوہے یہ وادیہ کشمیر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک یہ حالات ہیں یعنی کہ اکثر لڑکیاں اور اکثر لڑکے گلت راستے پر چر رہے ہیں بھٹک رہے ہیں اس کے کچھ ذمہ دار ایک تو وہ خود بھی ذمہ دار ہے نمبر دو اس کے ذمہ دار والدین ہے جو اپنے بچوں کو صحیح طور سے تربیت نہیں کر پا رہے ہیں والدین کو لگ رہا ہے تربیت یہی ہے بچوں کو کھانا اچھے دینا کپڑے اچھے دینا لیکن بھٹکیاں جو اس کی زندگی گزر رہی ہے کس موڑ پر کس ٹریک پر چر رہا ہے اس کو یہ لگتا ہی نہیں ہے یہ جرم ہے اصل میں ہم کو بتایا گیا بچوں کو کہ یہ ماں باپ کے آپ پر حقوق ہے لیکن ماں باپ کو کوئی نہیں بتاتا کہ بچوں کی بھی آپ پر حقوق ہے بچے کو صحیح تربیت کرنا اللہ کا تعریف دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف دینا یہ ماں باپ کی این ذمہ داری ہے اور اب جو ماں باپ بچائرے پڑے لکے نہیں ہوتے اکثر اسکولوں میں بیجتے ہیں وہاں کے اساتذہ کو پکڑ دکڑ ہوگی ان پر یہ جو بچے ہیں یہ امانت ہے ان کے پاس ان کو بھی سوال ہوگا ضرور کی بچوں کے زندگیوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا نمبر دو اب جو یہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں یہ یاد رکھنی چاہئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکاری زنہ کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان ذنہم النظر آنکھوں کا دیکھنا ہی گیر محرم کی طرح بری نظر سے یہ بھی زنہ ہے والعدنان ذنہم الاستماع قانو سے گیر محرم کا غلط کلام سننا یہ قانو کا زنہ ہے واللسان ذنہم القلام زبان سے گیر محرم کے ساتھ غلط کلام کرنا یہ زبان کا زنہ ہے اور ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان زنہ کرتا ہے بدکاری کرتا ہے اس کا ایمان آسمانوں میں جاتا ہے نوجوان طوکے اور نوجوان لڑکیاں ان کو میں بڑے درد سے کہنا چاہتا ہوں ایک منٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے جو بھائی ہے ہمارے اور بہنے ہیں میون جگر گوش میرے جگر میرے دل آپ ایک بات پر گھور کرو جو لڑکیاں اور جو لڑکے گلٹ ٹریک پر جا رہے ہیں گرل فرنڈ بوائی فرنڈ کی گندی تہذیب ان کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ یہ لکھ کے لے لو سینے پر لکھ کے لے لو جو لڑکا جو لڑکی آج تک اس گندی تہذیب میں داخل ہوئے ان کی راتیں تبا ان کا مال تبا ان کا سکون تبا ان کی پڑائی تبا ان کا پیوچر تبا اور ماں باپ کے خواب دوا یہ مغربی تہذیب ہے اس میں زلط اور رسوائی ہے عزت یہی ہے لڑکوں کو میں کہوں گا give respect take respect اگر آپ اپنی بہنوں کا عزت چاہتے ہو تو دوسری کی بہنوں کو عزت دے دو اپنی ماں کو عزت سے رکھنا چاہتے ہو تو دوسری کی ماں کو عزت سے رکھو تو بہرحال یہاں پر یہ اتنا کہوں گا کہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کو جتنا ہو سکے انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی گلازت سے دور رکھو بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کا تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور قرآن کی تعلیم دے دو تاکہ یہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھے اللہ تعالی صحیح فہم اور صحیح سمجھتا ہے اگر ہم پہلے کی بات کریں کہ اس طرح کیسے گناہ ہوتے تھے لیکن لوگ جو ہے ایسے جو چھپا چھپا کی کرتے تھے لیکن آج جو حالات ہیں اس پہ سوشل میڈیا کا استعمال جیا کیا یعنی کہ انسٹرگرام پہ حال ہی میں گہر بالگانہ مواد ویڈیوز اپلوڈ ہوئے جو کہ سب لوگوں نے سنے عام کشمیری لوگوں نے ایک لڑکی جو ہے اس طرح عام ویڈیو پہ ویڈیو کالن پہ بدکاری کی دعوت دیتی ہے اس طرح سے آج حالات منی ہے کہ بلکل نہ کہ آپ چھپائے چھپیں بلکہ سیدھے انسٹرگرام پہ گہر محرم کو دعوت دینا یعنی کہ بدکاری کی طرف دعوت دینا ایسی حالات جو ہے وہ وادی کشمیر میں رونما ہو رہے ہیں بلکل اصل میں مسئلہ یہ ہے نا یقین کی کمی ہے مسلمانوں میں اگر جوان اور جوان لڑکیوں کو یقین ہوگا نا قیامت ہے زندگی کا حساب دینا ہے قبر ہے پلشرات ہے جہنم ہے یقین کی کمی آگئی اور نمبر دو اللہ میں کہتا ہوں جوان اور نوجوان بچوزے آپ اللہ سے یقین مانگو کہ قبر برحق ہے جہنم برحق ہے پلشرات برحق ہے ایک ہوتا ہے گلتی ہونا اور ایک ہوتا ہے میڈیا پر سرعام گلتی کرنا اگر ہم پڑھیں گے نا قرآن قرآن میں بالکل یا حدیثوں میں پڑھیں گے بنی اسرائیل کی تباہی کب مچی بنی اسرائیل کو اللہ نے تب تباہ کیا جب وہ گناہ کر کے گناہوں پر فقر کرتے تھے جب وہ گناہ کر کے گناہوں پر فقر کرتے تھے اور گناہ کھلے عام کرتے تھے گناہوں کی دعوت لوگوں کو خود کہتے تھے میں نے یہ جرم کیا یہ جرم کیا تب اللہ نے ان کو کھنزیروں کی شکلیں بنا دی کتوں کی شکلیں بنا دی اور جانوروں کی شکلیں بنا دی میں کہتا ہوں وہ دور دور نہیں جوان لڑکوں لڑکیوں کو اللہ نے کھنزیر کی شکلیں بنائی دی ہوتی جو سرعام گناہوں کی دعوت دیتے لیکن یہ وسیلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دو میں نوجوان طبقہ سے پھر بھی کہتا ہوں اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ سے اپنا خوف مانگو ایک ہوتا ہے خود گلتی کرنا ایک ہوتا ہے دوسروں کو کھلے ہم دعوت دینا یہ عذابِ الہی کی دعوت ہے اس سے اللہ کا گزب آتا ہے پھر وہ دن دور نہیں اللہ تعالیٰ پھر انہی جوان اور جوان لڑکیوں کو وہ بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جس کے نام تک نہیں سنی ہے تو میں کہتا ہوں اگر آپ بچنا چاہتے ہوں اللہ کی عذاب سے بس گناہوں کی کھل کے جو بگاوت ہے اس سے دور نکلو جس طرح سے ہم کہیں گے کہ ایک ماں باپ پہ کافی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں ماں باپ ان چیزوں سے نظرانداز کرنے کی کوشش ہو رہا ہے ماں باپ اپنی بچوں پہ دیان نہیں دے رہا ہے اگر ہم وہی سکول اداروں کی بات کریں اگرچہ ایک بچی ایک لڑکی سکول کے لیے نکلتی ہے کالیج کے لیے نکلتی ہے ہائر سکنڈری کے لیے نکلتی ہے لیکن اگر ہم گراؤنڈ کی حالت دیکھیں اکثر بیشتر لڑکیاں اکثر بیشتر لڑکیاں یہ دن کئی پارکوں پہ گزارتے ہیں یہ دن کبھی کسی کنارہ پہ گزارتے ہیں یا کسی گروڑ پہ گزارتے ہیں دن بہ دن وہ نہ سکول جاتے ہیں نہ کالیج جاتے ہیں لیکن ماں باپ کہی نہ کہی نظرانداز کوشش کر رہا ہے نظرانداز کر رہا ہے ان سب جیزوں کو وہی استادوں کی بات کریں استادوں پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ اگر ہمارے بچے سکول کے لیے نکلتے ہیں یہاں اپسینڈ کی ہوئے ماں باپ کو فون کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر آپ کے بچے کیوں نہیں آئے لیکن اگر آج کی حالت دیکھیں سکول یونی فارم لے کر آج اس طریقے سے بے شرمی ہو رہی ہے حالانکہ صحیح کہیں نہ کہیں ماں باپ دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہا ہے اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جو بھی آپ کے ماتحت ہے ان کے بارے میں آپ سے پوشتاش ہو جائے گی انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا ماں باپ کو پوشتاش ہو جائے گی بچوں کے بارے میں اساتیزہ کو پوشتاش ہو جائے گی بچوں کے بارے میں جو اس کے ماتحت ہیں اصل میں جب تک دل میں خوف نہ آئے اور جب تک دل میں عین الیقین علم الیقین پیوستن ہو جائے حق الیقین پیوستن ہو جائے ہمیں اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے اللہ کے پاس جواب دینا ہے تب تک ماں باپ کو اور اساتیزوں کو یہ باتیں سمجھنی ان کو یہ تو سر سے اوپر جائیں گی سارے اساتیزہ ایک جیسے نہیں ہے کچھ اساتیزہ الحمدللہ اللہ اللہ بھی بچوں کو سکھا رہے ہیں کچھ ماں باپ بچوں کو اللہ اللہ بھی سکھا رہے ہیں لیکن جو اکثر اکثر طبقہ ہے ماں باپ اور اساتیزہ وہ ان چیزوں سے دور ہے اصل میں بیدی نہیں دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے جب تک اللہ کا خوف نہ آئے گا دل میں تب آپ تھی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے استاد کو لگتا ہے شاید استاد کو لگتا ہے جو قوم کا رہبر ہے اس کو لگتا ہے اصل میں میرے اوپر جو میں تنکھا لیتا ہوں ذمہ داری ہے کہ ہسٹری کے سابق دو چار دے دو انگلیش کے اسباق دو چار دے دو میں تھوڑا ایک دو چپٹر سمجھا دو بس یہی ذمہ داری ہے نہیں استاد کی ذمہ داری ہے نمازوں کی بچیوں کو قرآن پڑھانے کی اللہ کا تعرف کرانے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کرانے کی اور ماں باپ کو لگتا ہے ہماری زمدہ نہیں اچھا کھانا اچھے کپڑے دے دو ان کو یہ نہیں پتا ہی نہیں تصوری نہیں ہے اللہ کا تعرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف اسلام کا تعرف جو اصل ہمارا مقصد ہے ورنہ علم علم تو شیطان کے باز بھی تھا وہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں اس سکل میں علم اصل میں مسئلہ تھا صحیح تربیت کرنا وگرنہ علم اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نا حق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ نا شمشیر ہی کیا نارے تکبیر بھی فتنہ جیسے آپ نے شروع میں شہر کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن یعنی اگر ہم نے علم پڑھا اپنے ماں باپ نے بچوں کو علم پڑھایا اساتیزہ نے علم پڑھا وہ کیا ہوتا ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن یعنی جس سے ہمیں پہچان ملتی زن پھر ہوتی نازن یعنی علم تو اس نے پڑھا پڑھ پڑھ کے پتھر لکھ لکھ کے چور جس پڑھنے سے زائی ملے وہ پڑھنا ہے وہ علمی نہیں دیا اللہ کا تعریفی نہیں دیا یعنی جس سے انسان پڑھتا علم ہشت یہ سکھتا تربیت لباس میرا کیسے ہونا چاہے اللہ کی عبادات ماں باپ کی فرما برداریہ معاشرے میں کیسے چلنا چاہتے ہیں اگر وہ علمیں جو زن یعنی پڑھ پڑھ کے بھی نہ پڑھ ہوا کہتے ہیں اسی علم کو عرباب نظر موت وہ پھر موت ہے اس پڑھنے سے بہتر ہے میں کہتا ہوں انپڑھ ہی رہو جو آپ کے لباس جو علم بیٹی کے سر سے ڈپٹے کو اڑا دے وہ علم نہیں ہے اس سے بہتر ہے موت جو علم بائی فرنڈ گر فرنڈ کی تحضیب سکھا دے اس سے ہے موت پھر میں کہتا ہوں پھر وہ انپڑھ ہی بہتر رہے انپڑھ ہی جاہل رہے اس سے بہتر ہے کم از کم صحیح تربیت جب تک نہ ہو جائے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اساتیزہ کی ذمہ داری ہے میں یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اساتیزہ کو ماں باپ کو اور بچوں کو صحیح سمجھ فہم عطا فرمائے ملی صاحب اپیرنٹس جو ہے ماں باپ ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ آج کچھ طریقے سے سوشل میڈیا کا بلاک کے نام پہ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ان کے اندر یہ ٹائلنٹ ہے آج پہلے اب لڑکے کرتے ہیں اب لڑکے آہستہ آہستہ اپنے گروہ میں کس طریقے سے حالہ آتے ہیں کب کھانا کھایا کب کپڑے پہنے کب کیا کیسے پہنے ہیں اب لوگوں کو دکھائے جا رہا ہے اب ہر کشمیری لوگوں کو دکھائے حالانکہ کشمیری میں پورے بلڈ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ لڑکیاں کر رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اب ہم صرف مسلمان کے نامی رہ چکے ماں باپ تو دیکھ رہا ہے ایسے آنکھیں بند کر کر بیٹھا ہوا ہے شاید وہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری بیٹی کے اندر اس سے بڑا یہ بہت بڑا ٹائلنٹ ہے دیکھو ٹائلنٹ کیا ہے اصل میں ٹائلنٹ لوگوں نے مس سمجھا ہے ٹائلنٹ ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں ہے لو انزلنا ہادا القرآن على جبل لرأیتہو خاشعا متصدعا من خشت اللہ اللہ فرماتا ہے اگر میں قرآن کو نازل کرتا پہاڑوں پر وہ چکنا چور ہو جاتے ٹھیک سات سال کا بچہ اسی قرآن کو جو پہاڑوں پر اتر کے چکنا چور ہو جاتا ہے آٹھ سال کا بچہ اسی قرآن کو حفظ کرتا ہے سینے میں محفظ کرتا ہے یہ ٹائلنٹ ہے اسے ٹائلنٹ کہتے ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ قرآن کی آیتیں زبانی بسم اللہ کی طرف یاد ہونا ایک حفظ کو یہ ہے ٹائلنٹ ایک عالم کو نظر ہوتی ہے وراستطلاق یعنی بچے کو جنم دینے سے جنم دینے سے قبر تک ہر چیز بخاری شریف مسلم شریف یاد اور پھر پڑھانا عربی جو کہ ہم پر نازل ہی نہیں ہوا عرب جو اس کی زبان سا ہم تو زبان ہی نہیں سمجھتے یعنی اس کو اس طرح پڑھانا یہ ہوتے ہیں ٹائلنٹ ماں باپ کی خدمت اور مقام سمجھنا یہ ہے ٹائلنٹ دنیا میں آکے قائنات پر گوھر و فکر کرنا پھر اللہ کو پہچے لینا یہ ہے ٹائلنٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ ہے ٹائلنٹ ٹائلنٹ کیسے کہتے ہیں جو قابل ہو ٹھیک دانہ ہو جس میں کوئی گھر ہو اللہ کی نبی صلی اللہ سے فرمائے سنو دانہ کون ہے دانہ وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہی بدبخت وہ ہے بے عقوب جو گناہ کرے اور گناہ کر کے کہتا اللہ گفر رہیم رہی یہ ٹائلنٹ کی بات ولاغر ولاغر کرتے کیا ہے ولاغر کرتا جو جتنے بھی یہاں ولاغر ہے میں ایک کو ہر ایک کو یہ کیونکہ یہ کشتی ساری ڈوبی ہے ایک کو میں نام لے کر نہیں کہتا میں نے ایک مرتبہ ایک ساتھی نے مجھے ہم سافر میں جا رہے تھے بارام اللہ پھر راستے میں ایک کا دکھایا وہ اٹھا اور آملیڈ بنا رہا ہے گر میں اور ویوز ہے ملینز میں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آملیڈ بنا رہے ہیں وہ پھر گیا نکلا گاڑی میں نکلا ہے بائک میں دکھا رہا ہے بیج میں ٹھیک میں وہ نہیں کہا بائک جائے یہ بائک میں ٹھیک اب وہ راستے میں دکھا رہا ہے لڑکیوں کو دکھا رہا ہے اب وہ شاپنگ کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اگر اسی چیز کا ٹیلنٹ نامے میں میں کہتا ہوں کشمیریوں کو چلوبر پانی میں کود جاؤ مر جاؤ اگر اس چیز کا نام ٹیلنٹ ہے ایک بندہ آملیڈ بنا رہا ہے لوگ ملینز میں اس کو دیکھ رہے ہیں ایک لڑکی آ رہی ہے ٹھیک وہ دو چار باتیں کر رہے ہیں مجھے پھر سمجھے یہ کیا ٹیلنٹ ہے وہ تجھ باتیں کر رہے ہیں شاپنگ کر رہی ہے یہی کر رہے ہیں ٹیلنٹ ایک ہے وہ روشٹرز جو روشٹ گئے ہیں ایک دوسرے کو مزاق کرتے اگر اسی چیز کا نامے مزاق کرنا کسی کو ٹیلنٹ اسی کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس ٹیلنٹ پر آگ لگ جائے کشمیریوں مر جاؤ اگر ٹیلنٹ اسی کا نامے آملیڈ بنا کے لوگوں دیکھا کشمیریوں مر جاؤ اگر ٹیلنٹ اسی چیز کا نامے جو قرآن پہاڑوں پر اترتا وہ سات سال کے بچے نہیں ہی بس کیا تو مرحبا یہ ٹیلنٹ قابل قبول ہے ملی صاحب سوشل میڈیا پہ جو ملینز کے لوگ دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ لاغوں کے دیکھتے ہیں حالانکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں کافی اچھے مفتلک مولی صاحبوں کے جو خدبات آتے ہیں اجتماعات آتے تو کیوں اتنی ویوز نہیں آتے مزا یہ ایک جواب بولو مزا یہ جواب یہ ہے میرے بیانات جو چڑھتے ہیں میرے ذاتی بیانات الحمدللہ جب سے بیانات چڑھے جب سے میں سوشل میڈیا تب سے میں نے کبھی اپنی ویوز چک نہیں کی مجھے کتنے ویوز آئے کیونکہ اس میں پھر ریاکاری بھی ہو سکتے کتنوں نے کتنوں نے نہیں دیکھا میں نہیں دیکھتا ہوں ٹھیک تو الحمدللہ البتہ اتنی بات سننے میں آئی ہے لوگ ان کو دیکھتے ہیں آملٹ بنائنے والوں کو بریانی بنائنے والوں کو دیکھتے ہیں لیکن علماء کو دیکھتے نہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ علم کی عظمت نہیں رہی آملٹ کی عظمت رہی سمجھا گیا یہ جب عظمت دین کی کام ہو جائے اصل میں ہمیں بیدینی ہے بیدینی ہم سننا ہی پسند نہیں کرتے ہیں جب کوئی اللہ اللہ کرے ہیں ہم سننا ہی پسند نہیں کرتے ہیں نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں یہ بے دینی ہے اور یہ اس امت کا زوال ہے جب امت قرآن و حدیث سے دور ہو جائے علماء سے کٹ جائے قرآن سے دور ہو جائے اور ان چیزوں کو مقصد سمجھے مدہ سمجھے اور ان پر دھیان دے یہ زوال ہے میں نے کہتا سارے لوگ یہاں لوگ تین طبقے کے ایک طبقہ وہ ہے جو صرف دینداری دیکھتا ہے ایک طبقہ وہ ہے جو دین بالکل ہی نہیں دیکھتا ایک طبقہ وہ ہے وہ رسلنگ بھی دیکھتا ہے یہ بھی گمراہی کی طرف دوڑ رہا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی پر فاضل کرے اور کچھ لوگ دین سننا ہی پاسند نہیں کرتے ان کو سننا نہیں ہوتا پھر وہ ایک ایک اسکیوز دیتے یہ ایت کیم سن بوزو کون سا مول بھی ساج مور رہا ہے یہ ایک اسکیوز ہے جس کو سننا نہیں ہوتا اب مجھے پتا نہیں ہوتا آملیٹ کرنا وہ پاسند کرتا ہے اگر کوئی بھی مول بھی ہوگا کم از کم ایک آیت تو پڑے گا ایک آیت ایک حدیث سن کے تو ایمان تازہ ہونا چاہیے اس کو مگر جیسے کیڑے لگتے ہیں کیڑے کھاتے ہیں اور بھلا گئے دیکھتا ہے شوک سے زوک سے لائک بھی کرتا ہے کومیٹ کے لئے ٹائم بھی نکالتا ہے مجھے نہیں سمجھ یہ بے دینی یہی امت کا زوال ہے اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو صحیح فہم صحیح سمجھاتا فرمائے اگر ہم دینی تعلیم کی بات کریں چاہے لڑکیا یا لڑکوں کے بات کریں جنہیں دینی انہیں دیا حفظ کر چکے ہیں لیکن کہی نہ کہی وہ دین سے پھر اس کے بعد بھٹک بھی جاتے ہیں ان کو دین اسلام کے بارے میں پتا ہوتا ہے قرآن کے بارے میں پتا ہوتا ہے لیکن آج اگر ہم اس معاشرے کی بات کریں سوشل میڈیا پر کئی ایسے لڑکیا ہیں کئی ایسے لڑکے جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں لیکن آئیست 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 اس کی طرف بھٹک جاتے جس کی طرف ہم قرآن ہمیں دور کہنے کے لئے کہتا ہے جس کی طرف محدیث میں دور کہنے کے لئے لیکن اس کی طرف ہی جاتے یعنی کہ میں بات کروں گے کہ مختلق پردے بھی لڑکیاں کرتی ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کے نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہی گناہ ہوتا ہے جیسے پردے لڑکیوں کے آسات گناہ ہے لیکن اب آیا یعنی کہ ہم پردے کی بات کریں اللہ کی حالات میں ایک نیا سٹائل بن چکا ہے جس طریق سے آپ بھی دیکھتے ہوں گے اس پر میں دو تین باتیں ارز کرتا ہوں نمبر ایک داڑی میں اسلام نہیں ہے اسلام میں داڑی ہے ٹھیک برکے میں اسلام نہیں ہے اسلام برکہ ہے حضرت شاہ اشرف علی تھانوی نوبر اللہ مرکدہ ایک دیوبندی عالم ہے اور بڑے پائے کی مفسرِ قرآن بھی ہے اس کے پاس کچھ لوگ آئے کہا حضرت ایک طالبیلیم نے یعنی مولوی صاحب ایک نے چوری کی ہماری بھاگ کو ٹھیک تھانوی صاحب نے کہا نہیں نہیں مولوی صاحب نے نہیں نہیں چوروں نے داڑی رکھی ہے اگر میں دوسرے انداز میں کہوں بے اوقوف لڑکیوں نے اببہیہ پہننا شروع کیا جا گیا ہاں ساری اببہیہ والی نہیں ہے البتہ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو ان کی خسلت ہے وہ بے اوقوفان شیطانی خسلت ٹھیک یعنی جن کو دین حلق سے اترتا ہی نہیں ہے اب وہ پردے کا استعمال کر رہے ہیں اسی دین کو جو اب اچھی پردہ والی ہے ایک جیسی ساری مت ہے کچھ پردہ والی ہے الحمدللہ دنیا میں روئی زمین پر موجود ہے جو اللہ اللہ کرنے والی ہے اب جو وہ بے اوقوف ہے بدکار انہوں نے پردہ لگایا انہوں کو بھی بدنام کرنے کے لیے ٹھیک اب ہم یہاں اب ایک جملہ کہہ سکتے ہیں اسلام میں پردہ ہے پردے میں اسلام نہیں ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو خسلتن ہے بے اوقوف یعنی یعنی ان پر نفش امارہ غالب ہو چکا ہے یعنی شرف گناہ شرف گناہ لیکن رکھی دھاڑی جھوڑ بھی بولتے دوخہ بھیتے اب یہ سمجھو آپ بے اوقوف انسانے دھاڑی رکھی نمبر دو پردہ کرنے والی حفظ کرنے والی لڑکی وہ بھی اس طریقے سے سمجھ اب اگر میں دونسری بات کہوں گا اب جو آپ کہتے ہو کچھ پردہ والیہ حفظہ یا کچھ مولی صاحبہ اگر دونسرے انداز میں یہ کہوں ایک بات جاد رکھو جب ہم بچوں کو پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے آپ ہر کسی ماں باپ کو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں قابل بچے ذہین اچھے بچے اخلاکن ان کو ہم بیج دیتے ہیں اسکولوں میں جو پھر گھر میں رہتا ہے جس بیٹی کے بارے میں ہمیں کوئی شکایت آتی ہے کیا شکایت آتی ہے اکثر یہ لڑکی گئے خراب کسی باپ کو ایک دو چار لوگ کہتے ہیں آپ کی بیٹی خراب ہو چکی وہ کیا کرتے ہیں مدرسے بیجو کہاں بیجو مدرسہ کوئی لڑکا بگڑ گیا ٹینت میں دو تین مرتبہ پھیل ہوا ٹھیک اب کمیٹ میں کوئی لکھے گا آبی پھیل ہوئے میں نے ٹینت کا دیا ہی نہیں ہے ٹھیک میں نے ٹینت کیا یا نہیں کیا یہ الگ بات ہے میں کہنا البتہ مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں انور شاہ کشمیری جائی سے مفتی نیجر کاسمی صاحب جائی سے یا کتنے عالم ہیں مفتی ایوب صاحب جائی سے ٹھیک شاہ ویری صاحب جائی سے داودی صاحب جائی سے ٹھیک جنہوں اللہ نے ذہین ذہن دیا ذہن دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک ایسے بھی ہے مدرسوں میں پڑھنے والے میکنے تو البتہ جن کو اکثر ڈالتے ہیں مدرسوں میں وہ کام ذہن والے ہوتے ہیں اور نمبر دو آپ جب انہوں نے ڈالا تو بن گئے وہ کچھ اس کے بعد مدرسے والے تو ان کی کرتی ہے تربیت اچھی سی اب وہ جب گھر میں آتے ہیں پھر ان کو گھر آکے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ حافظ صاحب گھر آتا ہے مولی صاحب گھر آتا ہے یا کوئی لڑکی پڑھ کے مدرسے میں گھر آتی ہے گھر میں پھر ماں باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہے اس کو اچھی صحبت رکھیں اکثر جو حافظہ بچیتے ہیں وہ ہوتی ہیں ٹین ایج کام عمر کی کام عمر میں جس طرح آپ پالٹ دو اس طرح پالٹ جاتی ہیں اس بچاری نے نایدانی میں ہفز کیا ہوتا ہے لیکن جبکہ اس کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے میں نے سینے میں محفوظ کیا کیا اس پر تو اس کو الگ آج رہے لیکن اس بچاری کو اب تربیت کی ضرورت ہے اس جوان کو لڑکے کو اب تربیت کی ضرورت ہوتی ہے میں کہتا ہوں جو ہفز کر کے آئے پھر گھر میں ماں باپ اس کو نماز کے لئے کھڑا نہ کرے ماں باپ اس کو صحیح واج نہ رکھے غلط دوستوں سے یا کسی لڑکی کو غلط سہلیوں سے دور نہ رکھے ضروری بات اس کو اثر پڑ اثرات پڑیں گی کیونکہ صحبت جب تک باندھن گی تو اس سے بہتر یہی ہے جب جو لڑکے عالمہ ہو اس کو دین کے ساتھ تعلقات مضبوط رکھو جو لڑکا اس کو تعلقات مضبوط رکھو صحبت کا ضروری ہے ملی سب ایک آخری سوال ہے میرا آج فنکشنوں میں مفتلک فنکشنوں میں یا سکولوں کی بات کریں خاص کر جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا مفتلک فنکشنوں کی تیچرز ڈے کے نام پہ پیرنٹس کے نام پہ چلڈرنس ڈے کے نام پہ اب لڑکیوں کو ہماری مسلمان بیٹیوں کو جس طرح سے ہم لڑکیوں کو اب سٹیج پہ ڈانس کروایا جاتا ہے اور کھلے عام اپنی تیچرز تماشاک دیکھتے ہیں کھلے عام اپنی پیرنٹس تماشاک دیکھتے ہیں واقعی شرم سے جھکتا ہے سر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مفتلک دانس اور ٹیلنڈ کے نام پہ جیسے میں نے ذکر کیا لیکن ٹیچرز ڈے پہ چلڈرنس ڈے پہ پیرنٹس ڈے پہ اس طریق سے لڑکیوں کو کیوں نہ چاہ رہے ہیں نمبر ایک ٹیچرز ڈے پیرنٹس ڈے میں کہتا ہوں یہاں ایک بات اگر سکول میں مناتے ہیں پیرنٹس ڈے ٹیچرز ڈے ٹھیک منا ہے دین سمجھ کے منانا نہیں ہے دنیا ہی سمجھ کے پھر اس دن کرنا کیا ہے ٹیچرز ڈے پہ اساتیزہ لیکچرز ڈے بچوں کو لیکچرز رکھیں تاکہ وہ کرے گا اساتیزہ کی عظمت کو بیان کریں ٹھیک پیرنٹس ڈے ہے ٹھیک تو استاد کی ذمہ داری بنتے ہیں ماں باپ کے فضیلت بیان کرو فضائل بیان کرو بچوں کو یہ ٹاپک دلاؤ تاکہ وہ ماں باپ کے کیا کرے اب ڈانس ٹیچرز ڈے اور ڈانس پیرنٹی ڈے اور ڈانس نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لانت کی ہے دانس پر یہ تو لانت ہے ضروری بات ہے نومی جماعت کی بچے اساتیزہ کے سامنے ناج رہی ہے اور وہ تعلیبہ جا رہے ہیں یہ ان اساتیزہ کے لئے لانت ہے یا وہ سنگن کر رہی ہے اور وہ اساتیزہ کہتے ہیں ہم اس کو آرنڈر بنائیں گے استغفراللہ دو آوازوں پر لانت ہے جب آپ خوشی میں گھانا بجاتی ہوئے یا گھم میں وہ واہی اللہ کرتے ہیں نا ماتم پر یہ تو لانت ہے میں کہتا ہوں اساتیزہ کو پکڑ دکڑ ضروری ایک ایک جس جس بچی کو آپ نے ڈانس سکھایا جس جس بچی کو آپ نے میوجک سکھایا ٹھیک میں کہتا ہوں اب جب وہ بڑی ہو جائے گی ضروری بات ہے اس کو تو اساتیزہ نے ٹیلنٹ سکھایا ڈانس اور سنگن کا جن جن بچوں کو وہ شکھائے گی اب وہ جتنی بھی لانت آگے چلے گی اس کا کریڈر سارا اس اساتیزہ پر ہوتا ہے جو چھ ہزار کی تنکہ پر اس کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں ایسے اساتیزہ جو بچوں کو ڈانس اور سنگن شکھا رہے ہیں میں کہتا ہوں بائیت المال جمع کرو بائیت المال سے ان کو دودہ تین تین لاکھ روپیہ شہری دے دو ان کو گھر میں بیٹھاؤ ان بدبقتوں کو ان کو بائیت المال صدقہ خیرات اشر زکا دے دو مگر اپنے بچوں کو بچاؤ ان اساتیزہ کو اور اس کے ذمہ دار پرنسپل بھی ہے جو پرنسپل جس کے سامنے قرآن کے بجائے ڈانس ہو رہا ہے اسکول میں قرآن کے بدلے یہ شنگن ہو رہی ہے اس پرنسپل کو بھی اس پر پکڑ دکڑ ہوگی ان اساتیزہ کو پکڑ دکڑ ہوگی اور جس ماں باپ کو پتا ہے ہمارے بچوں کو سکھائے کیا جا رہا ہے فلانی اس اکول میں ان پر بھی پکڑ دکڑ ہوگی سارے اسکول ایک جیسے نہیں ہے کچھ اسکول میں اللہ اللہ بھی سکھائے جا رہا ہے لیکن پکڑ دکڑ ضرور ہوگی اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہے اساتیزہ اور اسکول کے جو ذمہ دار ہے اور جو بچے دانہ ہے بالگ ہے پھر بھی وہ جان بچہ رائسے کرتے ان پر بھی پکڑ دکڑ آئید ہوگی سب لاشٹو کوششن جہاد آیا مجھے شوٹ میں اس میں جواب دیجئے کیونکہ اگر وقت کے متعلق بھی جو ہے پوچھتاچ ہوگی لیکن اگر ہم کشویر اس طریق سے یوٹیوبرز کی بات کریں آج کشویر میں مختلف یوٹیوبرز نکلے اور پیسے کمانے نکلے یا کس وجہ سے نکلے لیکن وجوہت یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک مزاگ بنا دیتے جب بھی کوئی ایسے حالات ہوتی ہے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کو دکھاتے یہ یوٹیوبرز جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرتے اس کے لئے آپ ایک شوٹ میں جواب دیتے ہیں اگر یوٹیوبرز یوٹیوب کو استعمال کریں گے دین کے لئے تو اس پر عجر ملے گا آپ جو آپ نے کہا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ویڈیو بنا رہے ہیں ویوز آئیں گی چینل ترکی کرے گی اس پر میں مولان روم کا ایک کوڈ نکل کرتا ہوں بس اقتتام کرتا ہوں مولان روم فرمایا کرتی تھی جو علم انسان کی ہمدردی اور دھرد مجھے نہ سکھائے محسوس نہ کرنی دی وہ علم نہیں زوال ہے جو انسانیت مجھے انسانیت کا دھرد محسوس نہ کرنی دی ٹھیک یعنی یہ چینل بنا رہا ہے وہ پانی کے لئے تڑپ رہا ہے یہ ویوز وہ خود کشی کر رہا ہے یہ ویوز ایکسیڈنٹ ہو اس کو پانی کی ضرورت ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہے ٹھیک میں کہتا ہوں اس سے اچھا جانور ہے اس سے اچھا جانور ہے جس کو اقل نہیں ہے جس کو دماغ جو بول نہیں پاتا ہے جو سمجھ نہیں پاتا ہے اس انسان سے بہتر وہ جانور ہے خود سمجھیں گے اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے شکریہ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ عادل صدیقی صاحب جو ہم آج معاشرے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے معاشرے میں حالات جو ہے وہ دن بے دن بگڑتے جاری ہیں ہماری جو بیٹیا ہے مسلمان بیٹیا ہے وہ کس طریقے سے اب جو ہے دین سے دور ہوتی جاری ہے امید ہے کہ سب پیرنٹ سے ہماری بھی اپیر رہے گی کہ اپنی بچوں کو جو ہے نظر رکھے کہاں جارے ہیں کیا کر رہے تاکہ جو ہے یہ جو گناہ ہو رہے کبھی زلزلے ہوتے کہیں نہ کہیں اس کی سب سے بڑی وجوہت یہی ہے